اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہم حمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہر ڈائنز پر آئی جی پنجاب شویف دستگیر سے بریٹش امبیسی کے دو رکنی وفت کی سینٹرل پولیس آفیس میں ملاقات بریٹش وفت میں کانسلر ریجنل آپریشن مینجر این کوان اور ایلبر ڈیویڈ کانسلر آپریشنز موجود تھے دورانے ملاقات امن و امان کی مجموعی صورتحال سمیت بہمید دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی کی کار کردگی پر عوام کا اظہار ایت منان آئی جی پنجاب شویف دستگیر کی ہدایت پر سیف سیٹیز آتھورٹی نے پبلک پرسیپشن سروے مکمل کر لیا سیف سیٹی منصوبے سے جرائم میں کمی ہوئی پچاسی فیصد شہریوں کی رائے دو ہفتے جاری رہنے والی سروے میں اکیس سو افراد نے رائے دی موسم کی شدت اور شدید بارش کے باوجود پنجاب پولیس فرائز کی انجام دہیمی مسروف عمل عوام اور پولیس کے تعاون سے ہی بہتری لائے جا سکتی ہے فلم ڈال چاول سے شہرت پانے والے اداکار احمد صفیان کا مشہور اداکار عمران اشرف سے کیا رشتہ احمد صفیان نے سیف سیٹی سپیشل پرگیم میں انکشاف کر دیا احمد صفیان کا انکشاف اور مزید دلچسپ گفتگو ملاحظہ کیجئے سیف سیٹی سپیشل میں میرا جو انسٹا یا پھر فیس بک دیکھیں گے اس کے اندر یہی چیزیں کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ بولے کا بھائی لگ آئے 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 مدے مدے میرا خیال سے رسیناری ہے یہ گھوٹ ہے چہلم پولیس تھانا لیلہ کے محافظوں نے کیا ذمہ داری کا مظاہرہ گمشدہ پرس نقدی اور ضروری دستاویز اصل مالک کے حوالے کر دیا آٹک پولیس نے گمشدہ لڑکے کو ڈھونڈ کر والدین کے حوالے کر دیا بلال احمد دو دن قبل حسن عبدال سے لا پتہ ہو گیا تھا اے ایس ای تھانا سیٹی حسن عبدال فہیم خان نے بلال احمد کو اپٹ آباد شہر سے تلاش کیا بلال کے والدین گارٹک پولیس کے لئے اظہارے تشکہ ڈی پیو لودھرہ ملک جمیل زفر کی گورنمنٹ گرلز ریلیمنٹری سکول موزا شاہ پر پھل میں کھلی کے چہری ڈی پیو نے شہریوں کے مسائل سنے کھلی کے چہری میں ڈی پیو کمیشنر عمران قریشی کی بھی شرکت ڈی پیو کمیشنر اور ڈی پیو چنیوٹ نے سبزی اور فروٹ منڈی میں ان علامی کا جائزہ لیا اس موقع پر ڈی ایس پی سیٹی خالد حسین طارد اور دیگر متلکہ افسران بھی موجود تھے اشیاء کے میار مقتار اور لیٹ لسٹ چیک کی گئی جسی نے آرتیوں کو تنبیح کی کہ غیر میاری اور مہنگی اشیاء کسی بھی صورت منڈی میں فروپ نہ کی جائیں چنیوٹ میں ناجائز اسلحہ اور منشیات برامد ہونے پر چار ملزمان گرفتار سب انسپیکٹر ریاض شاہید اے ایس ای نصراللہ خان اور اے ایس ای قلب عباس نے ملزمان کو گرفتار کیا ملزمان کے قبضے سے دو ہزار چھسو نوے غرام چرس تیس لیٹر شراب اور بندوق برامد مقدمہ درز زلہ بکر میں منشیات فروشوں کے خلاف مہم ایس ای چو سٹی دریاء خان شفیلہ خان نے دو منشیات فروش خواتین رنگے ہاتھوں پکڑنی ملزم خواتین کے خلاف زیرے دفعہ سی نائل مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش عمل میں لائی جا رہی ہے پولیس لائن اٹک میں ڈی پیو سید خالد حمدانی کے لیے تعرفی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا کانفرنس میں ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر، ایس ڈی پیوز، ایس ایچ اوز، ایلیٹ فورس، ٹریفک پولیس اور زلہ پولیس کی شرکت ڈی پیو اٹک نے زور دیا کہ عوام کے ساتھ اچھا برطاؤ کریں اور اس نے سلوک سے پیش آنا زلہ خوش آم میں ایس ایچ او تھانا کٹ سگرال کی زیرے نگرانی منشیات فروشوں کے خلاف کام یاب کروئے ملزمان سے چار ہزار تین سو ساٹھ گرام چٹس برامت الگ الگ مقدمہ درچ پولیس تھانا صدر و کارا کی منشیات فروشوں کے خلاف ریک ڈاؤں ملزمان سے بھاری نقنار میں ولائیتی شرع برامت مقدمہ درچ کر کے مزید کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے آئی جی پنجاب شویب دستگیر کی بریٹش امبیسی کے دو رکنی وفت کی سینٹرل پولیس آفیس میں ملاقات ہوئی بریٹش وفت میں کانسلر ریجنل آپریشن مینجر این کوان اور البرٹ ڈیویڈ کانسلر آپریشنز موجود تھے درانے ملاقات امن و امان کی مجموعی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اس موقع پر آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ سپیشل پروٹیکشن یونٹ غیر ملکی شہریوں ماہرین اور سرمایہ کاروں کے تحفظ کے فرائض سر انجام دے رہی ہے پنجاب پولیس کی بروقت کاروائیوں کی بدولت صوبے میں دہشتگردی کے واقعات میں نمائیہ کمی آئی ہے کاؤنٹر ٹیرزم فورس دہشتگردوں کے خاتمے کے لیے انٹیلیجنس بیزڈ آپریشن میں مصروف ہے عوام کی سہولت کے لیے پبلک سروس ڈیلیوری پروجیکٹس کو جنرل پولیسنگ سے الگ کر دیا گیا ہے برٹیش وفت نے دہشتگرد اور سماج دشمن اناسٹ کے خلاف پنجاب پولیس کی بروقت کاروائیوں کو قابل ستائش قرار دیا کاؤنسلر ریجنل آپریشن مینجر انکوان نے کہا کہ پبلک سروس ڈیلیوری کی فرامی کے لیے پنجاب پولیس کے شروع کردہ پروجیکٹس جدید پولیسنگ کے این مطابق ہیں پنجاب پولیس کے ساتھ انفرمیشن شیئرنگ اور پیشہ ورانہ تعاون کو مزید بڑھایا جائے گا ملاقات کے آخر میں آئی جی پنجاب اور کانسلر ریجنل آپریشن مینجرز انکوان کے درمیان ازازی سوینئرز کا تبادلہ کیا گیا پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی کی کار کردگی پر عوام نے اتمنان کا اظہار کیا ہے آئی جی پنجاب کی ہدایت پر پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی نے پبلک پرسیپشن سروے مکمل کر لیا ہے سروے کے نتائج کے مطابق شہریوں کی واضح اکثریت نے سیف سیٹیز آثورٹی کی کار کردگی پر اتمنان کا اظہار کیا اور منصوبے کو سراہ ہے ترجمان سیف سیٹیز آثورٹی کے مطابق سیف سیٹیز آثورٹی کا پبلک پرسیپشن سروے لہار یونیورسٹی آف منیجمنٹ سائنسز کے پروفیسر حسن اور آثورٹی کے ریسرچ ان انوویشن ٹیم کے اشتراک سے مکمل ہوا دو ہفتے جاری رہنے والے سروے میں شہر بھر کے مختلف مقامات سے 21 افراد کی رائے لی گئی نتائج کے مطابق 85 فیصد شہریوں نے کہا کہ سیف سیٹی منصوبے کی بدولت شہر میں جرائم کے واقعات میں کمی آئی ہے 91 فیصد شہریوں نے ایچ علان منصوبے پر اتمنان کا اظہار کیا اور کہا کہ سیف سیٹی منصوبے کی بدولت ٹرافک منیجمنٹ بہتر ہوئی ہے شہریوں نے کہا ہے کہ سیف سیٹی منصوبے کے بعد شہر کی شہراؤں پر سفری وقت اور توانائی کی مد میں 40 فیصد بچت ہوئی ہے اسی طرح شہراؤں پر وقت اور فیول کی مد میں 38 ارب روپے کی سالانہ بچت ہوئی جو کہ منصوبے کی کل لاغت سے دو گناہ ہے یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv موسیقی